ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اسلام علیکم ناصرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز کولورو بارس کے خلاق حکومت اقدمات سے حوصلہ افضان اتائی سامنے آنے لگے ملک بھر میں اب تک ایک کروڑ تین تیس لاکھ سولہ ہزار تین سو ستانوے ٹیسٹ کر لیے گئے پانچ اگس کی اقدمات واپس لیے بغیر بھارس سے تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں اسلاموفوبیا کی وجہ سے دنیا کو اسلام کی حقیقت سے دور کیا جا رہا ہے تاجک صدر نے اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی سطح پر آواز اٹھانے کا اعلان کر دیا مساجد کے ممبر اور محراب عوام کی تدریس کے لیے اہمیت رکھتے ہیں صدر مملکت کہتے ہیں علماء کرام کرونا ویکسینیشن کے لیے خصوصی ترخیبتیں شہباز شریف و بیرون مرک جا سکتے ہیں حکومت نے اپیل واپس لے لی شہباز شریف نے بھی توہین عدالت کیس کی پیروی نہ کرنے کی یقین دکھانی کرا دی بروقت اقدامات سے کورونا کیسز میں نمائی کمی واقعہ ہونے لگی پاکستان میں کورونا کی تذک شدہ کیسز کی تعداد 9,24,666 ہو گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں عالمی وبا کرونا وائرس سے اسی افراد جابہ حق ہو گا جس کے بعد امواد کی تعداد 20,930 ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تذک شدہ کیسز کی تعداد 9,24,666 ہو گئی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین عداد الشمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,843 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں 3,4,557 سن میں 3,19,447 خیبر پختونخواہ میں 1,33,124 بلوچستان میں 25,295 گلگت بلتستان میں 5,600 اسلام آباد میں 81,357 جبکہ آزاد کشمیر میں 19,287 کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک 1,33,16,397 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 47,183 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک 8,48,685 مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ 3,366 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 80 افراد جابہک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 20,930 ہو گئی پنجاب میں 10,084 سن میں 5,051 خیبر پختونخواہ میں 4,095 اسلام آباد میں 763 بلوچستان میں 282 گلگت بلتستان میں 107 اور آزاد کشمیر میں 548 مریض چاند سے ہر دو بیٹھے پاکستان اور تاجکستان کے مابین تجارت سرمایہ کاری دفاعی توانائی ثقافت اور تعلیم کے شعبوں میں تعاون کی محایدے تیپا گئے وزیراعظم عمران خان اور تاجک صدر امام علی رحمان نے یاد داشتوں پر دستخط کر دیئے مزید جانتے ہیں پاکستان اور تاجکستان کے مابین تجارت سرمایہ کاری دفاعی توانائی ثقافت اور تعلیم کے شعبوں میں تعاون کے محایدے تیپا گئے وزیراعظم عمران خان اور تاجک صدر امام علی رحمان نے یاد داشتوں پر دستخط کر دیئے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ تاجک صدر امام علی رحمان کو پاکستان آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں تاجک صدر اور میری تاریخ پیدائش ایک ہے تاجک صدر کے ساتھ بہت سیر حاصل گفتگو ہوئی کوشش ہے دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط کریں دونوں ممالک کو مشترکہ چالنجز کا سامنا ہے دونوں ممالک کے لئے موسمی تبدیلی ایک چالنج ہے تاجکستان میں بھی پانی کا انحصار گلیشیرز پر ہے پاکستان اور تاجکستان میں تجارت بہت اہمیت رکھتی ہے ہم تجارت سرمایہ کاری توانائی ثقافت اور تعلیم کے شعبوں میں بہمی تعبون کریں گے تجارت کے اندر ہم نے ہماری پوری چیمبرز کی بھی آج ابھی آپ نے دیکھ لیا ان کی ایم ایوز سائن ہوئے ہیں اور اس سے انشاءاللہ ہماری جو ٹریڈ ٹائز ہیں وہ گہری ہوتی جائیں گے اور اس کے اندر جو سب سے امپورٹن چیز یہ کہ تاجکستان سے جو کنیکٹیوٹی ہے گوادر کے لیے ان کے لیے بھی آسان ہوگا ہمارے پاکستان کے لیے بھی اس کنیکٹیوٹی سے ٹریڈ ٹائز ہماری اور بڑھ جائیں گے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ بھارت کو مقبوزہ کشمیر میں پانچ اگس کے اقدامات واپس لینے چاہیں گے پانچ اگس کے اقدامات واپس لیے بغیر بھارت سے تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے اسلام کو دہشتگردی سے جوڑ دیا جاتا ہے اسلام خوبیہ کی وجہ سے دنیا کو اسلام کی حقیقت سے دور کیا جا رہا ہے سارا ڈیپینڈنٹ ہے کہ کشمیر میں جب تک جو انہوں نے ففت آگسٹ کو یونی لیٹرل سٹیپ اٹھایا اس سے جب تک وہ پیچھے نہیں ہٹتے تو یہ سارا معاملہ یہاں رکا ہوا ہے تاجک صدر امام علی رحمان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں پرتپاک استقبال پر شکریہ دا کرتا ہوں وزیر عظم عمران خان سے ملاقات خوشکبال رہی ہم نے دونوں ممالک کے درمیان بہتر تعلقات سمیت دیگر امور پر بات کی ہیں تاجکستان پاکستان کے ساتھ تجارتی تعلقات کا خواہہ ہیں پاکستان اور تاجکستان میں مختلف شعبوں میں یاد داشتوں پر دستخط خوش آئید ہے پاکستان نے کرونا صورتحاد میں بہترین اقدامات کیے تابعنائی ٹرانسپورٹ تجارت ثقافت تعلیم اور دیگر شعبوں میں تابعن میں فروغ کے خواہہ ہیں گوادر منصوبہ اہمیت کا حامل ہے خطے میں امن کے لئے کوششوں پر پاکستان کی تعریف کرتے ہوئے تاجک صدر امام علی رحمان کا کہنا تھا کہ جیوگرافیائی حوالے سے پاکستان خطے کا اہم ملک ہے دہشتگردی کے خاتمے کے لئے تمام ممالک کو اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اغوانستان میں امن خطے میں امن سے مشروع ہے پاکستان نے اغوان امن امل کے لئے اہم کردار ادا کیا پاکستان کے ساتھ ٹیکنالوجی سمیت دیگر شعبوں میں تعاون جاری رکھیں گے و متظام برپا نمویشی اس سالی پاکستان دردشان بیرو باقنات باندی ذکر کردہ وی ان دیس کانٹکسٹ سٹرس صدرم امریکہ ڈاکٹر آریف علوی نے کہا ہے کہ علماء کرام چار جون کو مساجد میں نماز جمعے کے موقع پر عوام کو کرونا وارث کی ویکسنیشن کیلئے خصوصی ترقیب دیں مزید جانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں صدرم امریکہ ڈاکٹر آریف علوی نے کہا ہے کہ علماء کرام چار جون کو مساجد میں نماز جمعے کے موقع پر عوام کو کرونا وارث کی ویکسنیشن کے لیے خصوصی ترقیب دیں اس عمل کا اظہار صدرم امریکہ ڈاکٹر آریف علوی نے علماء مشہ کے اجلاس سے خطاب کے دوران کیا اجلاس میں ملک بھر سے مختلف مقاتبیں فکر کے جیت علماء کرام نے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی انہوں نے مزید کہا ہے کہ مساجد کے ممبر اور محراب آوام کی تدریس کے لیے اہمیت رکھتے ہیں صدرم امریکہ ڈاکٹر آریف علوی کا یہ بھی کہنا ہے کہ کرونا وارث کی وبا کے دوران میڈیا حکومت اور علماء نے مل کر کام کیا کرونا ویکسین پانچ کرونا ویکسین کو جس قدر زیادہ لگوانے کا احتمام کیا جائے گا اس وبا کی روک تھام موثر ہوگی اور معاشرتی اور معاشی امور بالخصوص سنتوں اور کارخانوں اور مزدور کا کام بتقریق بتریق احسن جاری رہے گا حکومت اور شہباز شریف کے درمیان کھلی عدالت میں معاملات تیپ آ گئے اور حکومت نے شہباز شریف اقلاف اپیل واپس لے لی دوسری جانب شہباز شریف نے بھی توہین عدالت کیس کی پیروی نہ کرنے کی یقین دہا نکراتی سپریم کورٹ آف پاکستان میں قائد حضب اختلاف اور پاکستان مسلم دیگ نون کے صدر شہباز شریف کا نام بلیک لسٹ سے نکالنے کے خلاف اپیل پر سمات ہوئی ریجسٹرار لاہور ہائی کورٹ نے عدالتی کاروائی کا ریکارڈ پیش کر دیا جسٹس اجازل حسن نے اس تفسار کیا کہ کیا شہباز شریف کا کیس سسٹم کے تحت مقرر ہوا یا خاص طور پر ریجسٹرار ہائی کورٹ نے جواب دیا کہ درخواست اعتراض کے لیے مقرر ہوئی تھی فیصلہ ہوا کہ اعتراض پر فیصلہ درخواست کے ساتھ ہی ہوگا جسٹس اجازل حسن نے اس تفسار کرتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ حکومتی وکیل کو ہدایہ دینے کے لیے صرف تیس منٹ دیے گئے ایک سال میں کتنے مقدمات کی جمعے کو بارہ بجے سمات ہوئی بتایا جائے کتنے مقدمات میں یک طرفہ ریلیف دیا گیا ہائی کورٹ نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ شہباز شریف کا نام کس لسٹ میں ہے کیا اس طرح کا عمومی حکم جاری ہو سکتا ہے جیسا لاہور ہائی کورٹ نے کیا جسٹس سجاد علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ فوجداری مقدمات میں ملزم کی نقل و حرکت کو کیسے محدود کیا جا سکتا ہے لاہور ہائی کورٹ میں وفاقی حکومت کا موقع سنا گیا فیصلہ جلدی آ جائے تو مسئیبت تاخیر ہو جائے تو بھی مسئیبت اٹاؤنی جرنل نے عدالت سے کہا کہ عدالت وفاقی اپیل کو دو ٹرمز پر نمٹا دے لاہور ہائی کورٹ کا بلاک پلسپ سے نام نکالنے کا فیصلہ میں سال نہ بنے جیسٹس ایجاز الحسن نے ریمارکس لیے کہ یہ روجہان بن گیا ہے ملزم کو پکڑ لیتے ہیں نیب ریفرنس میں ایک سو چاریس گواہان کے نام شامل کر دیتا ہے اگر پانچ پانچ سال ٹرائل چلے گا تو یہ احتساب کی عمل کو متاثر کرنے کے مترادف ہوگا مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد پ آنچہ موسیقا